دیکھو میرے جو بیان ہے نا کہ صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ جو لوگ جانور کاٹتے ہیں اور اس کاٹنے کو عبادت سمجھتے ہیں تو یہ جانور کاٹنا صرف بقرعید میں عبادت ہے اب ایک ایک لفظ ناک تول کے کہہ رہا ہوں اب کوئی کلبنی آنا چاہیے میرے خلاف اگر آئے گا تو پوری دلائل کا جواب کے ساتھ آئے گا تو میں سنوں گا ورنہ فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ہر آدمی کی ہر بات اُلٹا سی سے سنتے رہے اور آدمی بس جواب دیتا رہے پوری بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں جانور کاٹنا عبادت ہے صرف بقرعید میں بقرعید کا تیسرا دن ختم ہو گیا اب جانور کاٹیں گے سواب ملے گا نہیں ملے گا تب ہی علماء کہتے ہیں وہ جو کھڑاوا تھا نا جانور اب اس کی قیمت صدقہ کر دو یا اس کا گوشت صدقہ کر دو اس کو کاٹ کے مگر کاٹنا اب عبادت نہیں رہا سمجھ رہے ہو اب پیسے دے دو اس کے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ تین دن تھا جانور کاٹنا عبادت اور وہ بہت بڑی عبادت تھا اب جیسے ہی تیسری دن کا صورت غروب ہو گیا اب نہ بکرہ کاٹنا عبادت رہا نہ گائے کاٹنا عبادت رہا نہ اونٹ کو نہر کرنا عبادت رہا سمجھ رہے ہو نا یہاں تک تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے اسی طرح عقیقے میں جانور کاٹنا عبادت ہے عقیقے میں اگر آپ گوش مارکیٹ سے خرید کے لوگوں کو کھلا دیں گے تو عقیقہ بولو بھائی نہیں ہوگا دو دمبے کاٹو یا دو بکرے کاٹو یا گائے کاٹو ساتھ حصے ہوتے ہیں اس گائے میں تو گائے میں آپ کے ساتھ بیٹیوں کا عقیقہ نمڑ جائے گا اگر گائے کا گوش خرید کے پبلک کو کھلا دیں گے عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی پیسے دے دیں گے پبلک کو عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی اسی طرح بکرعید کے دنوں میں جو دم واجب ہوتا ہے اس میں بھی جانور کاٹنا پڑتا ہے سوری بکرعید کہہ رہا ہوں حج کے دنوں میں حاجی سے کوئی جنایت ہو گئی تو دم ہے نا پیسے اسے کام ہمی دینا پڑے گا جانور کاٹنا پڑے گا اسی طرح حج قران میں اور حج تمتو میں شکرانے کے طور پر جانور کاٹنا پڑے گا جب جانور کٹے گا تو آپ حلال ہو جائیں گے اگر آپ کا میں جانور نہیں کاٹتا میں پیسے صدقہ کر دوں گا یا گوش خرید کے غریب کو کھلا دوں گا اس سے آپ کے لیے سر مڈانا جائز نہیں ہوگا نا جب تک حلال نہیں ہوگے تو یہ چند مواقع ہیں جہاں جانور کاٹنا عبادت ہے اس کے علاوہ کسی بھی موقع پہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے گوش کھانے کی ضرورت ہے تو کاٹ لو ضرورت نہیں ہے تو نہیں کاٹو بلکہ اس کو زندہ رہنے دو جیسے انسانوں کی نسل کی حفاظت ضروری ہے نا ایسے ہی جانوروں کی نسل کی حفاظت بھی جو خاص طور پر انسان کے لیے مفید ہیں ان کی نسل کی حفاظت بھی ضروری ہے بلا وجہ ان کو کاٹنا جائز نہیں ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خالبہ اور کاٹنے کو عبادت سمجھنا یہ بیدت ہے تو صدقے کا بکرہ جو بیدت ہے تو مطلب کیا ہوا بکرے کو کاٹنا اس کو عبادت سمجھنا یہ سمجھنا کہ جانور کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی اس سے یہ سمجھنا کہ اس طرح کاٹ کے میں جب دوں گا یا کٹواؤں گا تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا یہ عمل بیدت ہے جس کا صحابہ میں کوئی تصور نہیں ہے اور آج کل لوگ یہ ہی کر رہے ہیں اب لوگ واقعی بکرے کا صدقے کا جو بکرہ ہے نا اس کو عبادت سمجھ کے کاٹتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے لوگ اس پہ بھی سوال مجھ سے کر رہے گی قرآن حدیث سے قرآن حدیث نہیں اس کی دلیل تو مشاہدے پر ہے کہ لوگ بکرہ مقصد سمجھتے ہیں صدقہ مقصد نہیں ہوتا صدقہ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے اصل مقصد بکرہ کاٹنا ہوتا ہے صدقہ زمنن ہوتا ہے اس کے اس کی دلیل یہ ہے اب جو میں دلائل دے رہا ہوں وہ سمجھیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد جانور کاٹنا نہیں تھا بلکہ صدقہ ہے تو صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے غریب کی حاجت پوری کرنا یہی ہے نا تو وہ بکرے سے زیادہ ہوتی ہے یا پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے تو بیس ہزار روپے جتنے کا تیس ہزار یا بیس کا بکرہ آ رہا ہے اتنے پیسے کیوں نہیں دے دیتے کسی غریب کو ہے بھئی پیسے ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے کیونکہ پیسے سے جو چیزیں آتی ہیں وہ بکرے سے نہیں آتی اب یہ بھی کوئی دعوی ہے جس کو سمجھایا جائے لیکن میں پھر بھی سمجھاؤں گا آپ کو تاکہ کسی میرے خلاف اور نہ آ جائے آپ کو تنخہ مل دیئے تیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے اگر آپ کو گورنمنٹ یا آپ کی جس کمپنی میں جوب کرتے ہو وہ کہے ہم آپ کو پندرہ پندرہ ہزار کے دو بکرے دیں گے ہر مہینے آپ بولو گے مجھے بکرہ نہیں چاہیے مجھے تیس ہزار روپے تو وہ کہہ رہے دیکھو بکرے کا گوشت صحت کے لیے اتنا مفید ہے اور بکرہ تو بکرہ ہے کولیسٹرول بھی نہیں ہوتا اس میں اور چکنائی بھی کم ہوتی ہے بکرے کیونکہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں نا کیوں غریبوں کو بکرے کھلا رہے ہیں تو لوگ یہی دلیل لیتے ہیں کہ بھئی غریب اگر بکرہ کھالے تو کیا حرج ہے تو آپ بھی تو بکرہ کھالو تو کیا حرج ہے آپ کو بھی تو اگر کمپنی بکرے دے دے تو زیادہ اچھا ہے نا آپ کہو گے جو مشورہ دے گا نا آپ کو بھی دو بکرے لے لو ہم سے تیس ہزار کے بجائے آپ کہو گے مجھے پیسے دے دو مشورہ مت دو مجھے اگر بکرہ کھانے کے ضرورت ہوگی میں اس سے خود ہی مارکٹ سے بکرہ خرید لوں گا کیا خیال ہے مجھے پیسے چاہیے تاکہ پیسوں سے کیا کام ہوگا بچوں کی سکول کی فیسیں ادا ہو جائیں گی کنونس کا خرچہ نکل آئے گا بچوں کی عید بکرہ عید کے کپڑے تیار ہو جائیں گے بیگم کا علاج ہو جائے گا اس سے اور اگر بکرہ کھانے کے ضرورت ہوگی تو حسب توفیق چھوٹا گوش بھی خرید لیں گے بلکہ پھر ہم کاتیں گے کیوں ہم دکان سے خریدیں گے وہ سستہ پڑتا ہے بکرہ خرید کے کاتو مہنگا پڑتا ہے کسائی کی الگ اجرت ہے کیا خیال ہے بھئی تو آپ جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہو غریب کے لئے بھی وہی پسند کرو لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ غریب آدمی کو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھی غریب کو پیسے پکڑائیں گے تو وہ پان گھڑکے میں بعض غریب ایسے ہوتے ہیں وہ دو نمبر غریب ہوتے ہیں ان کو پیسے دو گے بنیادی ضرورتوں میں پوری نہیں کریں گے بلکہ وہ اڑا دیں گے پان گھڑکے میں ایاشیوں میں اور بعض لوگوں نے کہا دیکھو حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاو تو اگر کوئی بکرے کھلا رہے ہیں تو مولی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کھانا کھلاو ہے بکرے کھلانا نہیں ہے آپ پھر بھی بکرہ جب دیکھو جیسے بہترین صدقہ کھانا کھلانا ہے تو مہمان کا اکرام بھی سب سے بہترین یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے تو جب گھر میں مہمان آتا ہے تو بکرہ کارتے ہو کیا جب گھر میں مہمان آئے گا تو آپ کہو گے بڑا گوشت کھلائیں چھوٹا گوشت کھلائیں اگر چھوٹا گوشت کھلانا ہوگا وہ تو بڑا کھلاتے ہیں لوگ مہمانوں کو بھی یہ چکن بنا لیتے ہیں بکرہ ہی کھلانا ہے تو آپ مارکیٹ سے خرید کے لوگے کارتے ہوگے پھر بھی نہیں بکرہ بھئی پھر بھی نہیں کارتے ہوگے کیونکہ کارت کے مہنگا پڑتا ہے دکان سے خریدہ ہوا سستہ پڑتا ہے ایک فائدہ تو یہ دکان سے خریدنے میں دوسرا فائدہ یہ دکان سے اپنی مرضی کا گوشت خرید ہوگے اور جب کارتے ہوگے تو آپ کی مرضی کے بغیر کی چیزیں بھی آ جائیں گی پائے بھی آ جائیں گے جو آپ نے نہیں پکانے مغز بھی آ جائیں گے جو آپ نے نہیں پکانا آپ کو چامپ کا گوشت چاہیے تھا تو کسائی سے چامپوں کا لے لوگے آپ کو ران کا چاہیے پٹ کا چاہیے جہاں کا چاہیے کسائی آپ کو زیادہ ہوا تو اپنا بھی کٹ کے دے دیتا ہے وہ کسائی کسائی کے پاس اپنا گوشت بھی بہت ہوتا ہے تو جہاں کا گوشت بولوگے وہاں سے نکال کے دے دے گا کہ تب ہی دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں جب گوش کھانا ہوتا ہے تو مارکیٹ سے خریدتے ہیں بکرے صرف بکرائیت پر خریدے جاتے ہیں کیونکہ وہاں جب تک کٹیں گے نہیں تو عبادت نہیں ہوگی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ اگر غریب کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ بیس ہزار پکڑا دیئے تو پان گھٹکے میں اڑا دے گا بچوں کو نہیں کھلائے گا تو پھر دوسرا آپشن کیا ہے کہ پیسے پکڑانے کے بجائے اس کے گھر میں راشن ڈال دو کیونکہ بکرے سے زیادہ ضرورت آٹا دال روٹی کی ہوتی ہے خاص طور پر غریب کو کیا کریں یار پولیس بلوائیں سمجھانے کے لیے غریب کو بکرے کی زیادہ ضرورت ہے یا آٹا دال راشن کی زیادہ ضرورت ہے دو وجہ سے ایک تو یہ کہ اس کی بنیادی ضرورت روٹی ہے بھائی بکرہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بیس ہزار کا یا تیس ہزار کا جو بکرہ آئے گا اس میں غریب کا دو مہینے کا راشن ڈل جائے گا بکرہ دو دن میں کھا کے ختم کرے گا وہ تو کومن سینس کی بات ہے کہ غریب کا فائدہ یا تو پیسے دینے میں ہے پیسے نہیں دینے کھانا ہی کھلانا ہے تو راشن ڈلواؤ کومن سینس کی بات ہے اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں راشن نہیں میں غریب کو اپنے سامنے کھاتا دیکھ کے خوش ہونا راشن ڈالا گا وہ تو پرانٹھے بنیں گے وہ تو روٹی بنیں گی دو مہینے چلے گا میں چاہتا ہوں غریب کو کھلاوں اپنے سامنے جیسے حضرت عمر نے کھلایا تھا اور اس غریب بیوہ جو عورت تھی اس کو اپنے سامنے کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوئے تو میں ایسے چاہتا ہوں کہ میں کھلاوں اس کو اور خوش ہوں تو بھئی دیکھ کا آرڈر دے دو دو بریانی کی بکرے کی دے گے بولو دو بریانی فلان غریب آدمی ہے اس کو میں نے کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تو میں اب اپنے پیسوں سے اس کو کھاتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں تو بریانی کی آرڈر دو دو بریانی کی دے گے منگواو چاہے وہ بکرے ہی کی ہوں وہ سستی پڑیں گی اس میں چاول بھی ہوں گے پیٹ بھرے گا تو دو بریانی کی دے گے آرڈر کرو اور غریب کو کھلاو یا کورمے کی آرڈر کر دو روٹی بھی آرڈر کر دو یہ سستہ پڑے گا اور اس کا پیٹ زیادہ اچھا بھرے گا یہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بکرے کی طرف آرہے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کانسیپٹ غلط ہے آپ سمجھتے ہو کہ بکرے کا صدقہ ایک الگ سے کوئی چیز ہے اسلام میں جبکہ اسلام میں بکرے کا صدقہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے صدقہ ہے بکرا نہیں ہے اس میں